اسلام علیکم ویورس میں ہوں آپ کا دوست دریائے و سند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زیڈ سی نیٹ ورک تو پاکستانی ٹیم نیوزیلینڈ کے ساتھ یہ دورہ کیوں کھیلنا چاہتی ہے وی یا سی لیول کی ٹیم کے ساتھ اپنی پریمیم ٹیم کھیل کو کھلانا چاہتی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم میں جتنے بھی پلیئرز یا سکورڈ آئی ہیں ان میں سے دو یا تین کو ہی جانتے ہوگے جیسے بریسویل، جیمینیشیم اور مارک چیپمن باقی کسی کو نہیں جانتے بلکل نیوز سکورڈ بنایا ہے ان کے جو بہرڑا بڑے بڑے نام جیسے کین، ویڈیم سانٹرن، پولڈ، سینٹنر، سوڈی، میٹ ہینری یہ سب آئی پی آل کھیلنے گئے ہوئے ہیں لیکن پاکستانی ٹیم ایک عام سی ٹیم کے ساتھ کیوں کھیلنا چاہتی ہے ان کی بہت بڑی ٹیم ہے جیسے بہت بڑے بڑے نام واپسی کیا ہے محمد آمیر اماد رسیم اوپنی میں دیکھا جائے بابر، سائم، رزوان، فخر، افتخار، زمان خان، آزم خان، شداب خان، اماد رسیم، آمیر، رسیم شاہ، شہین شاہ جیسے بڑے بڑے نامز ہونے کے بابا جود یہ ایک بی یا سی لیول کی ٹیم کے ساتھ کیوں کھیلنا چاہتی ہے ان میں سے کوئی پلئیر بھی اتنا نہیں ہے کہ جو دس دس میچ بھی کھیلا ہوئے بلکل نیو سکورڈ بنائی ہے کچھ پلئیرز تو ڈکل مگانی کر رہتے ہیں جیسے بین سٹوکس نیو جلینڈ کے تھے تو وہ انگلینڈ میں چلے گئے اور انگلینڈ کی طرح سے ہی کرکٹ سٹارٹ کر دی ان کی بیٹنگ لائن یا سکورڈ میں دیکھا جائے تو کچھ پلئیرز کو ہم جان دے لیکن وہ پاکستان نہیں آرے جیسے بیٹنگ میں ٹوم بلنڈل، ٹیم سیفرٹ اور پین ایلن بعد میں مائیکل بریسورٹ ان کے کیپٹن ہے ٹوم لیتھم بھی نہیں ہے ان کی ٹیم میں مارک چیپمن، کلارکسن، ایکس کرافٹ، میکسی کنکی، جیمز نشم، جکوب ڈکفی ویلیم روکس، بین سیرز، ایش سعودی، زکاری فالکس، ٹیم روبنسن یہ ان کی سکورڈ ہے جن میں سے آپ خود ہی دے لیں آپ کتنوں کو جانتے ہیں بہت بڑی ٹیم نہیں ہے یہ بلکل ایک چھوٹ نیو سکورڈ بنائی ہے ٹیم میں نہ ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوگ ہے ان کے بورٹ میں تو کرکٹس کی ہی مانی جاتی ہے نا کرکٹر کی جیسے ویلیم سن جیسے بڑے بڑے نام انہوں نے آئی پیل کھیلے ہیں میچل سینڈر کو ہر سال چھے نئی سیلیٹ کر دیتی ہے نہ چھوڑتی ہے نہ کھلاتی ہے ان کو لیکن پھر بھی وہ ہر سال جاتے ہیں میچل سینڈر حالانکہ لیٹ کرتے ہیں ان کی ٹیمیچلوں کو ڈیری میچل بھی آئی پیل کھیلنے گئے ہوئے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی بھی یا سی لیول کی ٹیم بنا کر بھیلی ہے پاکستان کے مقارے ہیں پاکستان میں بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کیوں کھیلنا جاتی ہے یہ سیریز یہاں شاید رینکنگ کے بہتر کرنے کے لیے ہے یا وارم اپ کے لیے اگر وارم اپ بھی کرنا تھا تو آپس میں ہی کیلہ جا سکتا تھا لیکن نہیں انہوں سے باہر کے ٹیم اگوائی ہے دیکھو کیا کرتے ہیں یہ کیا ان کا مقصد ہے اس ٹیم کے پیچھے کبھی تاکہ آپ نے میرا یوٹیوب جانل سبسکرائب نہیں کیا کے جلدے سے سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ